نیشنل کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا افتتہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کیا اس موقع پر مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 35 سال میں دہشتگردی نے ملک میں کھیل سکافت اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیمک کی طرح نقصان پہنچایا law enforcement agencies افواج پاکستان ہم نے اجتماعی طور پر دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی سیچویشن بہتر ہونے کی وجہ سے جو فارمہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کا پولٹیکل ویجن تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی پولٹیکل کامپرومائز نہیں کیا گیا چاہے وہ کراچی آپریشن ہو کراچی کا امن ہو یا دہشتگردی کے خلاف جنگ ہو اور اسی لیے اس سیکیورٹی کے بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آج domestic tourism پاکستان کے اندر cricket کا دوبارہ revival پی ایس ایل کا آپ کامیابی دیکھیں پاکستان کے اندر international cricket کا revival دیکھیں پاکستان کے اندر domestic cricket کا revival دیکھیں اس کے بعد جو ایک کاوش پنجاب حکومت نے شروع کیے ہر یونین کاؤنسل کے لیول کے اوپر ایک سپورٹس گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ اس طرح تمام صوبوں کو شباز شریف صاحب کا جو ویجن ہے سپورٹس کے revival کا ہر یونین کاؤنسل کے لیول سے گراس روٹ لیول کے اندر کمیونٹی سپورٹس کے اندر انٹروینشن سے وہ تمام صوبوں اور صبائی حکومتوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے اسی طرح موجودہ حکومت کی کاوش ہے جس میں domestic tourism کے revival کے لیے بہت سے گمات کیے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی کاوش ہے کہ پرانی رونکیں واپس آئیں صحافی کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے صحافیوں نے ملکی امن کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی